جائے مسیح کے دوستوں آج میں آپ سے ایشو مسیح کے ویبن روپوں سے ملوانا چاہتا ہوں بائبل میں ہم نے ایشو مسیح کے کئی روپ دیکھے ہیں اور ہر روپ بہت پیالا ہے اس لئے برمیشن نے کہا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سامانتہ اپنے سو روپ میں رچا ہے کیونکہ منشہ کے پتر میں جب دھرتی پر آیا ایشو مسیح اسے میں اپنے روپ میں میں اپنی سامانتہ میں دیکھتا ہوں وہ کشت سہتے ہوئے وہ دکھ سہتے ہوئے وہ بہت ہی نمر وہ دین وہ برمیشن کا پتر وہ ہمیں بہت شکشہ دیتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جیون کو کیسے جینا ہے دوستو آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کی پتنی آپ کا پتی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں مرنے پر ہوں میں بہت دکھی ہوں ویاکل ہوں پلیز میرے لیے جاگئے تو آپ کیا کریں گے آپ جاگئے آپ سوئیں گے نہیں کیونکہ آپ کی پتنی آپ کے پتی نے آپ کے پڑوسی نے آپ کے رشدہر نے آپ کے بھائی نے آپ کے بندوں نے کسی اجنبی نے آپ سے کہا ہے آگرہ کی آئے کہ میرے لیے جاگو کیونکہ میں ویاکل ہوں میں بہت دکھی ہوں میں مرنے پر ہوں لیکن یہاں پر آج میں جس وجہ سے آپ کی ملاقات کرمانے والا ہوں اس وجہ کو سکھ کر آپ کے بھی دل میں درد ہوگا آپ کے بھی دل میں ایک ویاکل تائے کی ہے آئیے ہم اس وجہ کو لیتے ہیں جو کی مطی کی پستر اس کا چھبیسوہ اتھیا ہے اور اس کا اڑتیسوہ وجہ ہے پھر اس نے ان سے کہا میرا من بہت اداس ہے یہاں تک کہ میں مرنے پر ہوں یہیں ٹھیلو اور میرے ساتھ جاگ دے رہو کس نے کہا ہی ایشو مسیح نے کس کو کہا اپنی چھبے میں اگر میں مرنے پر وہ جانتے تھے کیا آگے کیا ہونے مرنے پر وہ جانتے تھے کہ ان کی موت کیسی ہے وہ جانتے تھے کہ پھرمیشن کی یوشنا کیا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی میرا میرے ساتھ رہے کوئی میرا میرا ساتھ میرے میرے ویچار کو میری بھاوناوں کو باٹے لیکن جب وہ واپس آئے تھا انہوں نے کیا دیکھا چلے سوالے دوستوں پرمیشن نے ہم کو ایشو مسیح کے لیے اس دھرتی پر بھیجا ہے پرمیشن نے ہم کو ایشو مسیح کے لیے اس دھرتی پر سنسار سے الگ کیا ہے ہم یہ نہ بھولیں چلے بھول گئے تھے چلے شریف کا سکھ لے رہے تھے ان کو نید آ گئی تھی دوستوں آج ہمارے بھی یہی حالت ہیں ہم کو پرمیشن نے ہماری آتما کو زندہ کیا ہے اپنی آتما کوڑیلا ہے ہمیں نیا مند دیا ہے بطھر کا ہردہ نکال کے ماس کا ہردہ کالا ہے لیکن پھر بھی ہم سنسار کے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے نہیں ہیں پرمیشن نے ہمیں نیا ہمارے لیے نہیں بنایا ہے پرمیشن نے ہمیں نیا اپنے لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کی سشچی کو بڑھائیں تاکہ ہم اس کی مہیمہ کا کارن بنیں تاکہ ہم اس کی گواہی دیں تاکہ ہم اس کے راجعے کو بڑھائیں تاکہ ہم اس کی یوجنا کو سمجھیں اور دنیا کو باتائیں یہی وہ چاہتا ہے دوستوں یہی وہ ہمیں چاہتا ہے اور یہی چاہ کر وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں لیکن دوستو آج وہ کہہ رہا ہے ہم اپنی منسٹری کو سمجھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم اپنے بیپار اپنے دھندے کو سمجھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ایشو مسیح کو نہیں سمجھ رہے ہیں اس کے درد کو نہیں سمجھ رہے ہیں آج بھی وہ کہتا ہے میرے بچوں میرے درد کو سمجھو میں بیاتور ہوں میں دھرتی پر آنا چاہتا ہوں میں دھرتی پر آ کر اور اپنی یوشنہ کو پورا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بچوں میرا ساتھ دو میرا ساتھ دو جس چیز کے میں نے تمہیں چنا ہے اٹھو اور سو سمچار سناو اٹھو اور دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور بتاؤ کہ میں کیا چاہتا ہوں بتاؤ میری یوشنہ کیا ہے بتاؤ کہ میں نے تمہیں نئی ششتی میں کیوں بنایا ہے بتاؤ کہ میں نے تمہیں اپنی آتما کیوں دی ہے بتاؤ کہ وہ وقت نصریح ہے بتاؤ کہ تم کس لیے چنے گئے بہت ضروری ہے ہمارا یہی کام ہے ہمارا یہی کام ہے میرے بھائی میرے بہن ہمارا یہی کام ہے اس لئے ہمیں اس کے سن چاہنا ہے ہمیں اس کے سن چاہنا ہے ہمیں پراتھنا کرنی ہے اور ہمیں اس کے وچن کو لے کر دنیا کے کونے کونے تک جانا ہے ہمیں سونا نہیں ہے ہمیں آرام نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے شریر کے لیے نہیں رینا ہے ہمیں ایشو کے لئے جینا ہے دوستو آئیے آج ہم اہلت کریں اگر ہم کہیں سو گئے ہیں اگر ہم کہیں آلس میں ہیں اگر ہم کہیں نہ کہیں اپنے شرک کے سوک کے لئے جی رہے ہیں پلیز میرے بھائی یہ وقت ہے پرمیشر کے لئے جینے کا یہ وقت ہے پرمیشر کو بتانے کا کہ ہم اس کے ہیں یہ وقت ہے اس کی یوشتاؤں کو دنیا تک پہنچانے کا کہ ہم اس کے ہیں آئیے یہی وقت ہے اور اہلت کریں وچہ ماندے کہ آج کی پیتا پرمیشن ہم وچہ ماندے کہ آج سے ہر پل ہم تیرے لیے بتائیں گے آج سے ہر پل ہمارا جریف ہمارا جیون کی تیرہ ہے ایشو مسیح کی پیدس وارتی رام سے مانتا ہوں پیتا پرمیشن سننے والے ہر بھائی میں ان کے لئے آج کی ایسیو فرچکت آئی اور سامت مانتا ہوں بہت بھی مانتا ہوں دھنے والے دیتا ہوں رات رہا آپ نے سنیر قبول کیے میں